حسین کو تلپا تلپا کر شہید کیا کائنات میں شہیدِ آزم صرف وہ صرف حسین علیہ السلام کی ذات ہے کوئی شہیدِ آزم نہیں ہے شہید ہیں لیکن شہیدِ آزم حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور امام رضا نے فرمایا ابن شبیب جب تمہیں کسی بات پر رو نہ آئے تو تم حسین کی مسئیبت کو یاد کر لیا کون ہے تمہاری مسئیبت پر روح ہے آج عشرِ ثانی کی آخری مجلس ہے اور اس میں عباسِ علمدار کا علم برامت ہوگا یہ عباس کون ہیں یہ تمناِ حیدرِ کررار ہیں یہ فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں کا سہارہ ہیں جب یہ مدینے سے چلے تھے سہارہ سہارہ بتاتا ہوں سہارہ یہ اولادِ زہرہ کا سہارہ ہیں جب یہ مدینے سے چلے تھے تو سب بیبیوں کو جنابِ زینب نے اکھٹا کیا تھا اور اکھٹا کرنے کے بعد کہا تھا کہ چلو حسین سفر پر جا رہے ہیں تو کسی نے سوال کر لیا کہ سفر پر حسین جا رہے ہیں کربلا میں جنگ ہوگی یہ وہ ہوگا تو بیبیاں کچھ ایسی تھی کہ جو پردے کی حفاظت کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں لیکن جنابِ زینب نے ان کی امتحان کی دھارت بڑھانے کے لئے اگر تمہیں اپنے پردے کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہے تو میں تمہارے پردے کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہی ہوں یہ جنابِ زینب نے خود نہیں لی تھی بلکہ جنابِ زینب نے کہ جس جو بیٹا نہ ہو کر جسے جنابِ زہرہ نے اپنا بیٹا کہا ہے اب مقام خود سمجھ لیجئے گا کہ جنابِ عباس کا وقار کیا ہے جنابِ زہرہ کے بدن سے پیدا نہیں ہوئے لیکن جنابِ زہرہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے شیخ قاظم حرمِ سیدو شہدہ اور حرمِ عباس میں وہ مسائی پڑھا کرتے تھے ملیس خطاب ہوتی تھی شیخ نے آٹھ محرم کو مولا عباس کے مسائی پڑھ دیئے خوب گریہ ہوا خوب رقت ہوئی مولا عباس کے حرم میں جب پڑھ دیئے تو شیخ مجلس پڑھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے حجرے میں جانے کے بعد شیخ سو گئے جب شیخ سو گئے تو ایک بی بی کو دیکھتے ہیں نقا پوش بی بی وہ خان کے آتی ہے اور آنے کے بعد شیخ کے پارس کھڑی ہو جاتی ہے شیخ حسرت سے پوچھتے ہیں کہ بی بی تم کون ہو تم کون ہو میں تمہیں پہچان نہیں پایا بی بی نے کہا کہ میں بنت الرسول ہوں شیخ سمجھ گئے کہ یہ مادر حسین ہوں شیخ نے کہا کہ بی بی ذہمت کیوں فرمائیں آپ مجھے حکم دیتی خادی محاضر ہو جاتا بی بی نے جملہ کہا کہ شیخ شیخ تم میرے لال کے مسائب نہیں پڑتا جو حرم میں مسائب ہوتے ہیں وہ مقبول ذاکر پڑتے ہیں کہ شیخ تم میرے لال کے مسائب نہیں پڑتا شیخ یہ سمجھے کہ جناب زہرہ امام حسین ہوتے ہیں امام حسین وہ کہہ رہی ہے شیخ تم میرے لال کے مسائب نہیں پڑتا شیخ نے کہا بی بی روزہ حسور دو دن کے بعد میں لال کے مسائب پڑھوں گا بی بی کہتی ہے کہ شیخ تو شاید حسین کو سوچ رہا ہے میں حسین کے مسائب بھی بات نہیں کر رہی ہوں میں تو اپنے بیتے آپ پاس کے مسائب کی بات کر رہی ہوں شیخ نے کہا بی بی آج ہی آج مہارن تھی میں نے آج ہی آپ پاس کے مسائب پڑے ہیں تو بی بی کہتی کہ شیخ تو وہ مسائب نہیں پڑتا جو میں چاہتی ہوں شیخ نے کہا بی بی بتاؤ تو صحیح تم کون سے مسائب چاہتی ہو بی بی نے کہا کہ شیخ جب بھی مسائب اب پاس پڑنا تو یہ مسائب پڑنا کہ کربلا میں ہر شہید گرنے والا اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا لیکن میرا لالاباس ارے میرا میرا بیٹا میرا بیٹا جب باس زمین پر آیا ہے تو موکے بلایا ہے تاریخ مختصر رخصتی چھوڑ کر جناب اباس کو امام حسین نے کہا کہ بھئیہ میں تمہیں جنگی جانت نہیں دے سکتا مگر میں اتنا کر سکتا کہ بچوں نے تین دن دھک پانی نہیں پیا تین دن سے پانی نہیں پیا اگر موکن ہو تو سبیل عاب کر دے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سکینہ نے مشکیزہ دیا اور رخصت رخصتی اب ادھر جناب اباس مشک لے کر جاتو رہے تھے سہارہ ہے امام حسین کا اہل حرم کا سہارہ اباس جاتو رہے تھے جتنی دور اباس جا رہے تھے حسین جھکتے چلے جا رہے تھے حسین جھکتے چلے جا رہے تھے میں کہوں کہ یہ اباس نہیں جا رہے ہے ارے یہ سہداریوں کا سہارہ جا رہا ہے حسین کا بازو جا رہا سیدہ زہرہ بیوی زہرہ آپ کو جزائے خیر دیں اور جزائے کسیر دیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب اباس علم لے کر چلے جناب اباس جب جا رہے تھے تو حسین مظلوم نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا علی اکبر میری کمر میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو سکھوں اگر ممکن ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ اور مجھے میرے بھائی اباس کا جنگ کا نقشہ بتا دو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر بیٹھ تو گئے اب جناب علی اکبر امام حسین کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ بابا علم تیزی سے دریہ کی طرف جا رہا ہے حسین نے کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا بھائی عباس فرات کی طرف جا رہا ہے اب امام حسین نے کہ بیٹا علی اکبر اب کیا ہوا تو جناب علی اکبر کہتے کہ بابا اب علم نشیب میں چلا گیا بابا علم نشیب میں چلا گیا حسین یہ سمجھ گئے کہ میرا بھائی دریہ میں اتر گیا دریہ میں اتر گیا تھوڑی دیر کے بعد جناب عباس دریہ سے اٹھتے ہیں اب امام حسین پوچھتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر اب بتاؤ کیا ہو رہا ہے تائیخ یہ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر نے کہ بابا اب علم بلند ہونا شروع ہو رہا ہے گیا رشیب میں پھر بلند امام مظلوم یہ سمجھے کہ عباس اب پانی بھر چکے ہیں اور دریہ سے آ رہے ہیں اب یہ نقشہ بتا رہے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے روایات یہ بتاتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد امام حسین نے کہا کہ بیٹا اب مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے تو جناب علی اکبر کہتے ہے کہ بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے اب امام حسین نے کہ بیٹا اب بتاؤ اب کیا ہو رہا ہے کہ بابا اب بڑی حجیم مسئیبت ہے علم دائے سے باہی طرف چلا گیا حسین سمجھے اگر میں نے بھائی کا بازو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر جناب امام حسین بیٹے تھے ایک مسئیبت میں علم دار تھا جو فراز سے پھانی لے کر آ رہا تھا اب امام حسین نے کہ بیٹا اب بتاؤ اب جناب علی اکبر کہتے کہ بابا علم لہرا رہا ہے علم میں سکون نہیں ہے امام حسین سمجھ گئے کہ اب باز کا دوسرا بازو بھی زخمی ہو گیا اب امام نے گھبرا کر پوچھا کہ بیٹا اب کا کیا منظر ہے تو سینے پر علی اکبر نے ہاتھ مارا کہ بابا علم نیچے آ گیا تاریخ روایت اب حسین سمجھ گئے کہ میرے بھائی کے دونوں بازو کٹھے اب عباس کے پاس حسین مظلوم اور جناب علی اکبر تیزی سے جاتے ہیں عباس کی آنکھ میں تیر ہے پہنچ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو میں سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کے چہرے کی زیارت کروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے خون کے حسین نے اب آگے زندگی میں ہمیشہ آقا کہا ہے ارے میں تمہارا بھائی ہوں آخری بار ارے مجھے بھائی بول دو ادھر بھائی کہا عباس کی روح پرواز آخری جملے عباس کی روح پرواز کر گئی اب حسین اور علی اکبر ہے لاشے عباس پر یہ جملہ ہوگا اور عالم درامت ہو جائے گا حسین اور علی اکبر ہے جناب عباس کے پاس اب حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر عباس نے وسیعت کی ہے کہ میرے خیمے کو میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عباس کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں آیا تو عباس نے کہا تھا کہ میں اپنی بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا ارے سکینہ میں تمہارے لیے پانی لاؤں گا لیکن میں کیا کروں میری مشک چھت گئی آخری جملہ اب لاشا نہیں پوچھا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین اور علی اکبر جناب عباس کے لاشے سے رخصت ہوتے ہیں اور علم کو لے کر خیمے میں جاتے ہیں اب خیمے میں جو علم آتا ہے تو بی بیوں نے سروں کو پیٹنا شروع کر دیا کہ کیا ہوا ارے عباس ورات پر مارے گئے شکیلہ نے کہا کہ چچا مجھے معاف کر دینا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ جان دیں گے تو میں پانی کو نہ بھیجوں گی وہ مصیبت آ ارے خیمے میں علم تو آیا مگر علم دار نہ آیا آآ ہم لالے